وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں حاضر ہوا ہوں اپنا موضوع لے کر آخرت سے غفلت کے اسباب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہے دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ہو جسے کوئی فکر نہ ہو کسی کو اپنے مستقبل کی فکر ہے کسی کو فکر ہے کہ اس کی اچھی جوب لگ جائے کسی کو فکر ہے کہ اس کا کاروبار اچھا چلنے لگے کسی کو فکر ہے کہ اس کے بچے اچھی طرح پڑھائی کر کے پھر سیٹل ہو جائیں جوب حاصل کر لیں اور اس طریقے سے وہ اپنے گھر والوں کو ایک اچھی زندگی دے سکے الغرز اس دنیا میں ہر شخص کو کوئی نہ کوئی فکر لگی ہوئی ہے لیکن یہ فکریں ایسی ہیں جو انسان کا ساتھ چھوڑنے والی نہیں ہیں اور یہ فکریں ایسی ہیں کہ انسان چاہے نہ چاہے یہ فکریں اس کے ساتھ ہمیشہ لگی رہیں گی لیکن ناظرین ایک فکر ایسی بھی ہے جو انسان کو خود کرنی ہے لیکن ایک فکر ایسی ہے کہ جو اس کو خود اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور وہ فکر ہے آخرت کی فکر دنیا کی فکر ہم لوگ کرتے ہیں لیکن آخرت کی فکر کون کرے گا دنیا اس کے بعد والی زندگی جو ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے وہاں پر کیا ہونا ہے وہاں پر کس طریقے سے کامیابی حاصل کروں وہاں پر میرے بچے کس طریقے سے کامیابی حاصل کریں وہاں پر کس طریقے سے نجات حاصل ہو اس کی فکر کون کرے گا آج ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کے تعلق سے غفلت پائی جاتی ہے آخرت کے تعلق سے کوئی فکر نہیں اللہ ما شاء اللہ کہ کچھ لوگوں کے یہاں فکر پائی جاتی ہے اور وہ آخرت کے تعلق سے فکر مند ہوتے ہیں جس طریقے سے لوگ اپنی دنیا کو اچھا بنانے کی سوارنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کو آخرت کو بھی بہترین بنانے کی کوشش کرنی چاہیے آئیے دیکھیں وہ کون سے اسباب ہیں وہ کون سے ریزنز ہیں کہ جن کی وجہ سے ایک انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے سب سے پہلا سبب آخرت سے غفلت کا وہ ہے شیطان یعنی شیطان انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے یاد رکھئے شیطان انسان کا عبدی دشمن ہے عزلی دشمن ہے اللہ رب العالمین نے جب شیطان کو راندائے درگاہ کر دیا اور اپنی بارگاہ سے ملعون قرار دے کر بھگا دیا تب ہی شیطان نے ابلیس نے یہ پکہ ارادہ کر لیا تھا یہ عظم مسمم کر لیا تھا کہ میں انسان کو بہکاؤں گا جس انسان کی وجہ سے اے اللہ مجھ کو یہ دن دیکھنا پڑا اور جس انسان کی وجہ سے اے اللہ تو نے مجھ کو ملعون قرار دیا جس انسان کے تعلق سے میں نے تیرے حکم نہیں مانا اور جس انسان کے تعلق سے مجھ کو یہ دن دیکھنا پڑا کہ ملعون قرار پایا اور اللہ رب العالمین نے مجھے ملعون قرار دیا اس انسان کو میں گمراہ کروں گا لہٰذا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا اور ابلیس کے اس قول کو ذکر کیا کہ جس میں ابلیس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں انسان کو بہکاؤں گا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ابلیس کا یہ قول ذکر کرتے ہوئے کہ ابلیس نے یعنی شیطان نے یہ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین یعنی پھر میں اس کے پاس آؤں گا یعنی انسان کے پاس آؤں گا اس کے پیچھے سے اس کے آگے سے اس کے دائیں سے اس کے بائیں سے یعنی ہر طرح سے اس کو بہکانے کی کوشش کروں گا کبھی اس کے سامنے سے حملہ کروں گا کبھی اس کے پیچھے سے حملہ کروں گا کبھی اس کے دائیں سائٹ سے حملہ کروں گا کبھی اس کے بائیں سے حملہ کروں گا ہر ممکن انسان کو بہکانے کی کوشش کروں گا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین اور اللہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا یعنی اکثر لوگ میرے جال میں پھس جائیں گے میرے بہکاوے میں آ جائیں گے میرے چنگل میں پھس جائیں گے تو شیطان نے اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انسان کو بہکائے گا لہٰذا شیطان سے ہوشیار اور چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے شیطان تو انسان کو آخرت سے غافل کرتا ہے اور اس کے پاس بڑے ہتکنڈے ہیں اس کے پاس بڑی چالے ہیں اس کے پاس بہکانے کے بڑے طریقے ہیں وہ ہر ایک کو ایک ہی انداز میں نہیں بہکاتا اس کو اس لائن میں بہت تجربہ ہے کس کو کس انداز میں بہکانہ ہے یہ شخص نمازی ہے نمازی کو بہکانے کا طریقہ اس کے پاس الگ ہے تحجد گزار ہے اس کو بہکانے کا فارمولہ شیطان کے پاس الگ ہوگا یہ شخص کولیج لائن کا ہے تو اس کو بہکانے کا طریقہ اس کے پاس الگ ہوگا یہ کاروباری لائن کا ہے تو اس کو بہکانے کا طریقہ اس کے پاس الگ ہوگا سب پر وہ ایک فارمولہ نہیں چلتا ہر ایک کو وہ ایک طریقے سے نہیں بہکاتا الگ الگ اس کے پاس جال ہے الگ الگ اس کے پاس فارمولاز ہیں ان فارمولوں کا وہ الگ الگ طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ کس کو کس انداز میں بہکانا ہے لہٰذا ہر شخص کو چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے چاہے وہ کاروباری لائن سے ہو چاہے وہ تعلیمی لائن سے ہو چاہے وہ دعوتی فیلڈ سے ہو چاہے وہ نمازی ہو پرہزگار ہو متقی ہو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی اور پرہزگار کون ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا کون ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ متقی اور پرہزگار کوئی نہیں اللہ رب العالمین کے منتخب آخری رسول لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے اللہ میری مدد فرما کہ میں اچھی طریقے سے تیری عبادت کر سکوں میں تیرا ذکر کر سکوں دیکھئے آخری رسول ہیں پیغمبروں کے سردار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں تجھے یاد کر سکوں تیری اچھی طرح سے عبادت کر سکوں جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے تعلق سے اس قدر فکر مند اور آخرت کے تعلق سے اس قدر فکر مند تو ہم لوگ جو شیطان کے چنگل میں کبھی بھی بھس سکتے ہیں اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں ہمیں آخرت کے تعلق سے کس قدر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلا سبب جو ہے آخرت سے غفلت کا وہ ہے شیطان اور دیکھیں شیطان آ کر ایسے نہیں بہکاتا کہ آ کر کہے کہ یہ گناہ کر لو یہ بھرا کام کر لو اگر وہ اس طرح سے آ کر کہے گا اپنی اصلی شکل میں تو انسان اس کے بہکاوے میں نہیں آئے گا شیطان محسن بن کر آتا ہے شیطان اچھی شکل اختیار کر کے آتا ہے اچھی شکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہمدرد بن کر آتا ہے آپ کا قریبی بن کر آئے گا آپ کا محسن بن کر آئے گا کہ میں تمہاری ہمدردی چاہتا ہوں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں تمہاری اچھائی چاہتا ہوں وہ برائی کو اچھا بنا کر آپ کے سامنے پیش کرے گا شیطان گناہ کو مزین بنا کر پیش کرے گا تو شیطان سے بہت زیادہ ہوشیار اور چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے ابلیس سیدھی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے انسان کو گناہوں میں ملوث کرنے کے لیے انسان کو آخرت سے غافل کرنے کے لیے ہر چال چلنے کے لیے تیار رہتا ہے اور اس میں وہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے لہذا ابلیس سے چوکنہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے دوسری چیز آخرت سے غافل کر دینے والی وہ ہے دنیا انسان دنیا کے پیچھے اس طریقے سے سر پر دوڑ رہا ہے کہ وہ آخرت کو بھول چکا ہے آخرت سے غافل ہو چکا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی رعنائی اور چمک دمک میں اس طریقے سے انسان اس کے بہکاوے میں آ گیا ہے کہ آخرت کو بھول چکا ہے حالانکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت یہ بتائی فرمایا وَمَا حَاذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَهُوْا وَلَعِبَ یہ دنیا جو ہے یہ کھیل کود ہے کھیل تماشا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخْرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ اور آخرت جو ہے یہ ہمیشگی کا گھر ہے ہمیشگی کا گھر جو ہے یہ تو آخرت ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخْرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش لوگ جانتے اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا کو جو بتایا وہ کھیل تماشا بتایا تو کیا واقعی دنیا کھیل تماشا ہے یا کس چیز کے مقابلے میں دنیا کھیل تماشا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کے آگے ہی اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے آگے آخرت کا ذکر کیا کہ ہمیشگی والا گھر جو ہے ہمیشگی والی زندگی جو ہے وہ آخرت ہے اس سے پتا چلا کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کھیل تماشا ہے کیونکہ آخرت جو ہے وہ ہمیشگی کا گھر ہے اور دنیا جو ہے وہ چند سالہ ہے پچاس سالہ زندگی ساٹھ سالہ زندگی ستر سالہ زندگی اس کے مقابلے میں آخرت کا فیلڈ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص سمندر میں انگلی ڈالے کہاں ڈالے سمندر میں ایک کٹورہ یا ایک پیالہ پانی میں نہیں سمندر میں انگلی ڈالے اور پھر انگلی کو باہر نکالے اور دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی آیا ہے فرمایا جتنا پانی اس کی انگلی پر آتا ہے یہ مثال ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں اتنی کم تو ظاہر ہے کہ جب دنیا کی مثال یا دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں محض اتنی سی ہے کہ آپ سمندر میں انگلی ڈالیں اور اس پر جتنا پانی آتا ہے یعنی اس کے مقابلے میں آخرت بہت طویل اس کی نعمتیں وہ زندگی ہمیشہ کی والی ہے تو دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں اس وجہ سے کھیل تماشا ہے تو انسان اس دنیا کے پیچھے لگ کر یعنی جو چند روزہ ہے جو آرزی ہے ہمیشہ کی والی نہیں ہے آخرت کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اعلموا انم الحیات الدنیا لعبون ولہوون وزینتون وتفاخرون بینکم وتکاثرون فی الانوال والاولاد کمثل غیث اعجب الكفار نباتو ثم یحیج فتراہ مسفرن ثم یکون حطاما وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرت من اللہ ورضوان ومل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور فرمایا جان لو اعلمو یعنی یہ بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ کھیل اور تماشا ہے وزینتون وتفاخرون بینکم زینت کرنے کی جگہ ہے بننے سمرنے کی جگہ ہے یہاں پر زینت اختیار کی جاتی ہے بنا اور سمرہ جاتا ہے ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے وتفاخرون بینکم وتکاثرون فی الانوال والاولاد یہاں دنیا میں ایک دوسرے پر فخر کیا جاتا ہے میرے پاس بنگلا ہے میرے پاس اچھا کاروبار ہے میں زندگی میں بہت کامیاب ہوں تو ایک دوسرے پر فخر کیا جاتا ہے وتقاثرون فی الانوال والاولاد مال اور اولاد کے تعلق سے دنیا میں ایک دوسرے پر فخر کیا جاتا ہے کسرت پر فخر کیا جاتا ہے یہ دنیا محض اس چیز کے لیے ہے یعنی دنیا میں صرف یہ چیزیں ہیں انسان کے پاس ایک دوسرے پر فخر کرنا مال اور اولاد کی کسرت پر فخر کرنا ایک دوسرے کے لیے یعنی اپنے آپ کو زینت اختیار کر کے دکھانا ایک دوسرے کے لیے زینت اختیار کرنا میرا اچھا بنگلا ہے اچھے گاڑی ہے میری اچھی صحت ہے میں دیکھنے میں ہنسوم ہوں خوبصورت ہوں تو یہ ہے کہ زینت زینت اختیار کرنے کی جگہ ہے دنیا یہ محض یہاں پر یہ چیزیں ہیں اور یہ چیزیں کیا ہیں یہ کھیل تماشاں ہیں عارضی چیزیں ہیں جسم پر کیا ناز کرنا جسم کی خوبصورتی پر کیا ناز کرنا یہ جسم گلنے والا سڑنے والا ہے اس جسم کو کیڑے مکوڑے کھا لیں گے اور دولت پر کیا ناز کرنا یہ دولت ختم ہو جانے والی چیز ہے مرنے کے بعد وارثوں کو ملنے والی چیز ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ دنیا تو صرف اس چیز کے لیے ہے لہٰذا یہ کھیل تماشا ہے یہاں پر انسان کھیل تماشا کر رہا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش بارش جب کھیتی اگتی ہے لہلہاتی ہے تو کفار کو بہت بھلی لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے اور پھر وہ کھیتی آہستہ آہستہ وہ ہری بھری کھیتی زرد ہو جاتی ہے اور پھر وہ چکنچو ختم ہو جاتی ہے سم یکون حطامہ پک جاتی ہے پھر وہ کھیتی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت جو ہے وَفِ الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رضا مندی ہے دونوں چیزیں ہیں عذاب کس کے لیے ہیں جو اللہ کا باغی ہے جو اپنے رب کا سرکش ہے باغی ہے نافرمانی کرنے والا ہے کفر کرنے والا ہے معاصی میں زندگی گزارنے والا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے رضا مندی ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ محض دھوکے کا سامان ہے ناظرین یہاں پر ایک اور بات ہم صاف کر دیں کہ کیا دنیا حاصل کرنا یہ معیوب ہے یہ قابل مضمت ہے نہیں دنیا حاصل کرنا قابل مضمت نہیں ہے دنیا انسان کی ضرورت ہے دنیا انسان کے لیے ضروری ہے لیکن دنیا کو حاصل کرتے ہوئے آخرت کو بھول جانا یہ قابل مضمت ہے اس کے مثال ایسے سمجھیں جیسے کسی جانور کی آنکھوں پر آپ ہرے رنگ کا چشمہ لگا دیں پنی لگا دیں اور اس کے سامنے سوکھی گھاس ڈال دیں اب اس کو یہ سوکھی گھاس ہری ہری معلوم ہوگی ہری ہری محسوس ہوگی لیکن جب آپ اس کی نگاہوں سے جب اس کی نگاہوں سے آپ یہ چشمہ ہٹائیں گے تب اس کو پتا چلے گا کہ میں جس دنیا کو میں جس گھاس کو ہرا بھرا سمجھ رہا تھا وہ تو سوکھی نکلی تو یہ دنیا جو ہے ہری بھری ہے یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے دنیا حلوتن یہ دنیا مٹھی ہے سرسبز و شاداب لگتی ہے لیکن جب سانس کا ڈورہ ٹوٹے گا جب آنکھوں سے دنیا کی یہ رعنائی یہ چمک دمک یہ رنگینیاں ختم ہوں گی تب انسان کو پتا چلے گا کہ جس دنیا کو میں سب کچھ سمجھے ہوئے تھا وہ دنیا تو کچھ نہیں نکلی اب جو میرا سفر شروع ہو رہا ہے جو آخرت شروع ہو رہی ہے آخرت والی زندگی شروع ہو رہی ہے اصل زندگی تو یہ ہے تو دنیا کی مثال ایسی ہے اور دنیا انسان کے لیے ضروری ہے ضرورت سے انکار نہیں ہے دنیا کو حاصل کرنا قابل مضمت نہیں ہے لیکن اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے بینہ پانی کے کشتی نہیں چل سکتی کشتی کے لیے پانی ضروری ہے لیکن یہ پانی کشتی کے باہر رہنا چاہیے تب تو یہ پانی کشتی کے لیے فائدہ مند ہے باہر رہے گا تو کشتی کے لیے فائدہ مند ہے بینہ پانی کے کشتی نہیں چل سکتی لیکن اگر یہ پانی کشتی کے اندر سما جائے تو کیا ہوگا کشتی دوب جائے گی جو کشتی میں سوار ہے وہ بھی دوب جائیں گے تو دنیا انسان کی ضرورت ہے بغیر دنیا کے انسان زندگی نہیں گزار سکتا اسلام یہ نہیں کہتا شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ دنیا سے الگ ہو کر پہاڑوں پر زندگی گزارنے لگیں بال بچوں کو بھول جائیں گھر والوں کو بھول جائیں مال حاصل نہ کریں مال نہ کمائیں کاروبار نہ چلائیں اسلام یہ نہیں کہتا شریعت یہ نہیں کہتی دنیا ضرورت ہے دنیا حاصل کرو دنیا کماؤ لیکن دنیا حاصل کرتے ہوئے آخرت کو بھول جانا یہ قابل مضمت ہے یہ غلط چیز ہے آپ حلال طریقے سے جائز طریقے سے جتنی دنیا حاصل کرنا چاہیں حاصل کریں لیکن فکر آخرت بھی ہونی چاہیے ذکر رب بھی ہونا چاہیے رب کی یاد بھی ہونی چاہیے کاروبار پر بیٹے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ازان ہوئی زہر کی اللہ اکبر تو اب کاروبار بند کیا جائے اور پھر اب نماز کے لیے چلا جائے اور نماز کے وقت وقت میں نماز کو ادا کر لیا جائے نماز پڑھ کر آئے پھر سے کاروبار میں لگ گئے پھر سے کاروبار ہے بیوی بچے ہیں بال بچے ہیں ان سے محبت ہے پیار ہے دوستو احباب ہیں ان سے ملنا جھلنا ہے ساری چیزیں ہیں اثر کا وقت ہوا اثر کی ازان ہوئی تو اب آپ اثر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اثر کی نماز پڑھی پھر اپنے کاروبار میں لگ گئے پھر وہ دنیاوی چیزیں ہیں پھر مغرب کا وقت ہوا پھر آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تو جب نمازوں کا وقت ہوتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ان چیزوں سے آپ یعنی یہ نہیں کرتے کہ مجھے دنیا حاصل کرنی ہے بس کسی بھی طریقے سے حاصل کرنا ہے جب انسان اپنا مقصد ہر اعتبار سے دنیا کو حاصل کرنا بنا لیتا ہے کہ مجھے دنیا کو حاصل کرنا ہے چاہے وہ حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک موقع آئے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کو یہ پروا نہیں رہے گی کہ وہ جو مال کما رہا ہے یا حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے تو انسان کے اندر جب یہ چیز آ جائے کہ اس کو نہ حلال کی تمیز رہے نہ حرام کی تمیز رہے نہ حلال کاروبار کی تمیز رہے نہ حرام کاروبار کی تمیز رہے بس یہ ہے کہ جھولی پھیلائے ہوئے ہیں دنیا 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 آ جائے کسی بھی طریقے سے آئے کسی کا مال ہڑپ کر آئے کسی کو ستا کر آئے باطل طریقے سے کسی کا مال کھا کر آئے کسی پر ظلم کر کے آئے رشوت لے کر آئے سود لے کر آئے کسی کو دھوکہ دے کر آئے حرام کاروبار کر کے آئے حرام کمائی حاصل کر کے آئے کسی بھی طریقے سے آئے بس مال اس کے پاس آنا چاہیے اس کے مال میں اضافہ ہونا چاہیے اس کے کاروبار میں اضافہ ہونا چاہیے اس کا کاروبار چلنا چاہیے اس کے گھر کا لائف اسٹائل بدلنا چاہیے ترقی آنی چاہیے جب اس کا مطمئے نرزر یہ بن جائے جب اس کا مقصد یہ بن جائے کہ مجھے کسی بھی طریقے سے دنیا حاصل کرنی ہے تب سمجھو اس کا دنیا حاصل کرنا قابل مذہبت بن جاتا ہے اور اگر وہ اسلامی اصول کا لحاظ رکھے پاس رکھے کہ ہاں دنیا تو مجھے حاصل کرنی ہے لیکن مجھ کو ان حدود و قیود کا پابند رہنا ہے مال مجھے حاصل کرنا ہے لیکن ان حدود و قیود کا پابند رہنا ہے تو دنیا حاصل کرنا اس کے لیے پھر قابل مذہبت نہیں ہے دنیا دیکھئے اگر آپ حاصل کرتے ہیں مال کماتے ہیں تو یہ بہت ساری اچھائیوں کا سبب بھی ہو سکتا ہے اگر مال کمانے سے منع کر دیا جائے تو آپ بتائیے مال کے ذریعے جو آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے مال کے ذریعے جو آپ اچھے کام کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے اگر آپ کے پاس یہ دیکھیں آپ بہترین مسجدیں بنی ہوئی ہیں مسجدوں کی تعمیر کا مسئلہ ہے مدارس کی تعمیر کا مسئلہ ہے مدارس کے خرچ کا مسئلہ ہے دعوت کا مسئلہ ہے دینی دعوت کا مسئلہ ہے تبلیغ کا مسئلہ ہے یہ تمام چیزیں کیسے چلیں گے اگر آپ کے پاس مال نہیں ہوگا تو یہ تمام چیزیں کیسے چلیں گے آپ دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے ان وسائل کے لیے مال کا مسئلہ ہے تو یہ تمام چیزیں حل کیسے ہوں گی اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو مال کو حاصل کیا جائے مال کمائے جائے دنیا کو حاصل کیا جائے لیکن صحیح انداز میں جائز طریقے سے حلال طریقے سے اور اپنے رب کو یاد رکھتے ہوئے آخرت کو یاد رکھتے ہوئے جب اس طریقے سے آپ یعنی کہ ایک طرف دنیا چل رہی ہے اور ایک طرف آخرت چل رہی ہے ان دونوں کو ایک ساتھ آپ لے کر چلیں گے ایک ساتھ لے کر چلیں گے کہ آپ کی نگاہ منزل پر بھی ہے کہ منزل میری وہ ہے یہاں پر میں صرف عمل کر سکتا ہوں لہذا میرا یہ عمل ایسا نہ ہو جو میری آخرت کو بگاڑ دے تو اس سوال کا جواب آ گیا کہ دنیا حاصل کرنا معیوب نہیں ہے مال کمائیے خوب کمائیے مال کو حاصل کیجئے دنیا کو حاصل کیجئے لیکن ساتھ ساتھ میں آخرت کو لے کر چلیے آخرت کا بھی خیال کریے آخرت کی بھی فکر کیجئے تو انشاءاللہ ہمارا دنیا حاصل کرنے بھی فائدہ مند ہوگا ناظرین تو انشاءاللہ ہمارا آخرت کرنا بھی فائدہ مند حاصل ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا دنیا حاصل کرنا بھی فائدہ مند ثابت ہوگا ہمیں دنیا بھی حاصل ہوگی آخرت بھی حاصل ہوگی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقینا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی